آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں اتار دی اور حضرت علی کو دے دی اور کہا کہ یہ جوتی جو میری ٹوٹ گئی ہے اس کو گانٹ دوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں آگے چلنا شروع ہو گئے پھر تھوڑی دور جا کے آپ نے اصحابوں کہا یہاں پر رک جاؤ علی کا انتظار کرو اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے دنیا میں مبوز کیا ایز ای لاس ریزولٹ مجھے حق منوانے کے لیے قرآن کی دعوت کے لیے مجھے قتال کرنا پڑا تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے ایسا خوش نصیب جسے اس قرآن کو منوانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی حضرت ابو بکر نے کہا آنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا میں ہوں وہ آپ نے فرمایا نہیں حضرت امہ نے کہا یا رسول اللہ کیا وہ خوش نصیب میں ہوں فرمایا لا بلکہ وہ خوش نصیب ہوگا جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے